محمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر صحتین و حضرات میں آپ کی خدمت میں حاضروں پروگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ شریعت محمدیہ میں غسل کب فرض ہوگا علامہ عبدالبر فرماتے ہیں کہ تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غسل جنابت شریعت محمدیہ میں مکہ میں فرض ہوا اب مکہ میں کس موقع پر فرض ہوا اس میں رائے کا اختلاف ہے اس میں ایک بہت بڑی رائے عزرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت میراج کی رات فرض ہوا جس طرح میراج کی رات ابتداء ان پچاس نمازیں فرض ہوئیں اسی طرح میراج کی رات ابتداء ان مسلمان پر سات مرتبہ غسل کرنا بھی فرض ہوا پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسرار پر رسول پاک بار بار جاتے تو نمازیں پچاس سے کم ہو کر پانچ رہ گی اور غسل جنابت سات سے کم ہو کر ایک مرتب پر رہ گیا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے برحال میراج کی رات ہو یا اس سے پہلے ہو مسلمان اسلام میں غسل جنابت مکہ ہی میں فرض ہو چکا تھا اور اس کی فرضیت ابتداء سات مرتبہ تھی پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما کے ایک مرتبہ کرتا تو اسلام میں غسل جنابت انسان پر فرض ہے اب اس میں ایک مسئلہ کہ ایک آدمی اگر ایک رات میں اپنی بیوی کے ساتھ کئی مرتبہ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے تو کیا اس کو ہر مرتبہ غسل کرنا پڑے گا اس کا حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ دو طرح کی ہیں کہ جب ایک مرتبہ نہیں وظیفہ زوجیت ادا کر لے اپنی بیوی سے انبستر ہو جائے تو اس کے بعد بہتر افضل تو یہ ہے کہ وہ غسل کریں اگر غسل نہیں کر رہا لیکن کم از کم استنجا کرنا لازم ہے وضو کرنا لازم ہے دوسری مارد انبستری کے لیے تو لہذا اگر ایک آدمی ایک رات میں کہیں مرتبہ انبستری کرتا ہے تو اس پر ہر مرتبہ کے لیے غسل فرض نہیں ہے ہاں طبی طور پر اور سنت یہ ہے بہتر یہ ہے کہ ہر مرتبہ کرے لیکن اگر ہر مرتبہ نہ کرے تو کم از کم استنجا ہر مرتبہ کرنا اور وضو ہر مرتبہ کرنا یہ لازم ہے اس سے انسانی جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ جللہ جلال اکیزات ہمیں سنت کی ترتیب کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی